اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ایم جویریہ کا معلوم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بھائی حج آنے والا ہے تو حج کے حوالے سے ویڈیوز بنا دے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ حج کی ایک پروپر ویڈیو بنائی جائے اور حج کے مقامات پر ہی جا کر بنائی جائے تو ابھی جی میں موجود ہوں منا میں مسجد خیف کے پاس اس کے ڈیٹیل بھی آپ سب سے شیئر کروں اور آٹھ زلحج سے لے کر بارہ زلحج تک کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں تو حج کی یہ پوری ڈیٹیل ویڈیو اسکپ کیے بغیر دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ مس کر دیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع کریں بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور فہش کلامی اور فس قلانی کے گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے کہ اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اللہ پاک سے حج کے مقام پر مسجد خیف کے پاس بیٹھ کر یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی صاحب استطاعت کریں اور ہم سب کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب کریں یہ ہے جی لیڈیز کی انٹرانس مسجد خیف کی وہ ہے منہ کے خیمے مسجد خیف میں روایت میں آتا ہے کہ ستر انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے یہ ہے جی لیڈیز کی انٹرانس اور یہ میں اس طرف سے آئی ہوں یہاں پر واش رومز بھی ہیں وضو کی جگہ بھی ہے اور یہاں پر منہ کے جو خیمے ہیں منہ کے خیمے میں بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ خیمے کس طرح کے ہیں اور جتنے لوگ ایسے ہیں میری طرح جنہوں نے حج نہیں کیا وہ ان کو دیکھ کر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کرنے کی سعادت نصیب کریں کہ آٹھ زلحجہ کو آپ نیت کر کے اپنے ہوتیلز یا مسجد الحرام سے منہ کے طرف روانہ ہو جائیں گے اور زہر سے پہلے آپ نے منہ پہنچ جانا ہے کیونکہ منہ میں آٹھ زلحج کو زہر اثر مغرب عشاء اور نو زلحجہ کی فجر آپ نے لازمی ادا کرنی ہے کیونکہ یہ سنت کریمہ ہے اور جب آپ یہاں پر ہوں گے یعنی کہ منہ میں ہوں گے اپنے خیموں میں ہوں گے تو وقت ضائع نہیں کیجئے گا جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے وہ عبادت کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہر ایک کو یاد رکھی گا تو آپ بھی اگر مکہ کے مقدس مقامات کی زیارت بہت اچھے سے کرنا چاہتے ہیں اور پرائیوٹلی کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر مقام پر اچھے سے رکھیں اور اچھے سے زیارت کریں جہاں پر نفل ادا کرنے ہیں وہاں پر نفل ادا کریں تو دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے گا پہلے بھی میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بھائی کا نمبر شیئر کیا تھا اور جتنے لوگ گئے تھے انہوں نے مجھے اتنا اچھا فیڈبیک دیا کہ میں بھی انہی کے ساتھ یہاں پر تمام زیارت کے لئے گئی تھی اور آپ سب سے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ سب نے بھی اگر جانا ہو تو آپ بھائی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور بہت اچھے سے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں مکہ میں جی منہ کے خیمے ان خیموں کو بہت خوبصورتی کتا تیار کیا گیا ہے اور حاجوں کیلئے بڑی آسانیاں چٹی گئے ہیں اور وہ اتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پر دیکھنا یہ دیکھیں جی ما شا اللہ کیا منظر ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے جس وقت ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ حج کا مہینہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے جب حاجی یہاں پر آتے ہوں گے آٹھ ذلحجہ کو تو کیا ہی یہاں پر جو ہے وہ سما ہوتا ہوگا بس اللہ حج کرنے کی توفیق نصیب کریں اب منہ کے خیمے آپ کو اندر چل کر بھی دکھاتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہاں پر آنا نصیب کرے حج میں ٹھہرنا نصیب کرے اس طرح کے بنے ہوئے ہیں یہ خیمے ابھی تو چونکہ حج اسٹارٹ نہیں ہوا ہے جب حج اسٹارٹ ہوگا تو یہاں پر خیموں کے اندر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ارینج کی جائیں جیسے کہ میٹرس ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر جو پروائیٹ کی جاتی ہیں حاجی کو وہ دیے جائیں گے ان خیموں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فائر پروف ہے ایک بار حج پر آگ لگ گئی تھی پہلے یہاں پر ٹینٹ لگا کرتے تھے لیکن ایک بار آگ لگ گئی تھی اس کے بعد سعودی گورمنٹ نے ٹینٹ ہٹا کر اس طرح کے خیمیں بنا دیا ہیں جو کہ فائر پروف ہیں اور اس بار دو ہزار تئیس میں انشاءاللہ چالیس لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ حج کریں گے اور یہاں پر منا میں یہاں پر آتے ہیں حاجی آٹھ زلحجہ کو اور یہاں پر آٹھ زلحجہ کی زہر اثر مغرب اور عشاء پڑتے ہیں اور نوزلحجہ کی فجر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میدانِ عرفات جاتے ہیں یہ ہے جی میدانِ عرفات اور حاجی کو نوزلحجہ کو غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے میدانِ عرفات آنا ہوتا ہے اب آگے بھی چلتے ہیں اور آپ کو میدان بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پر جبلے رحمت ہے ابھی شاید بند کیا ہوا ہے حج کی رینویشن چل رہی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں نوزلحجہ کو سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ اس دن اللہ پاک حقوق اللہ ہمارف فرما دیتا ہے میرے پیچھے جبلے رحمت ہے ابھی یہ بند کیا ہوا ہے حج کی منٹننس کی وجہ سے لیکن جب حاجی آئیں گے تو انشاءاللہ وہ جبلے رحمت تک جا سکتے ہیں یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول ہونے کا مقام ہے تو جتنے لوگ دوہزار تئیس کا حج کریں بعد میں کریں پلیز مجھے میری فیملی کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ابھی میں موجود ہوں جی میدانِ عرفات کے خیمے کی جانب یہاں پر میدانِ عرفات ہے اس طرف ابھی جبلے رحمت سے میں آئی ہوں اور ابھی میں مسجد نمرا جانے والی تھی تو یہاں پر مجھے خیمہ نظر آیا یہاں پر کافی زیادہ خیمے بن چکے ہیں اور کافی جو ہے وہ بن رہے ہیں تاکہ حاجیوں کو اور سہولت پروائیٹ کی جا سکے یہاں پر میدانِ عرفات میں نوز الحج کو حاجی آتے ہیں اور زہر اور اثر جو ہے وہ ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے ظلفہ کی جانب روانہ ہوا جاتا ہے یہ حج کا دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے یعنی کہ دوسرے دن کا جو روٹین ہے حالچی کی وہ یہ ہوتی ہے اور اس بیچ وہ جتنی دعائیں مانگیں جتنی عبادتیں کریں وہ تو پھر کم ہے حج وقوفِ عرفات ہی ہے یہ پورا میدانِ عرفات ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ پورا جو ہے وہ میدانِ عرفات ہے اور یہاں پر یہ اس طرح کے خیمے بننا شروع ہو گئے ہیں اس طرف اور بھی زیادہ ہیں اور زیادہ بن رہے ہیں یہاں مجھے یہ خیمہ نظر آیا میں بھی جبرِ رحمت سے آئی ہوں اور مسجد النمرہ جانے والی ہوں میں نے کہا کہ یہ خیمہ آپ کو دکھاتے ہیں تو اس خیمے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کیا ہے بس حج کے مقامات پر آ کر دل میں بس یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک بس جلد سے جلد فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے صحت امان تندرستی کے ساتھ اندر ایسی لگا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں کیونکہ دھوپ بہت ہے تو مجھے سکرین اتنی نظر نہیں آ رہی اور یہاں پر جو ہے وہ حاجی کے لیے ابھی انتظامات کیے جائیں گے ایسی وغیرہ لگا دیئے گئے ہیں خیمے بھی بنا دیئے گئے ہیں ان خیموں کی سب سے زبردست بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فائر پروف ہوتے ہیں کہ یہ فائر پروف ہوتے ہیں اور ان خیموں میں حاجیوں کو بہت سہولت پروائیڈ کی جاتی ہے لیکن اصل حج میں آپ کے سبر کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سبر کرتے ہیں کس طرح فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ والے خیمے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں یہ کچھ خیمے تیار ہیں یہ جس میں میں بھی گئی تھی یہ بھی تیار ہیں اور یہاں پر اس طرح یہ خیمے ہیں اور یہ پورا ہے جی میدانِ عرافات اس وقت جی میں موجود ہوں مسجد نمرا میں اور یہاں پر نوزل حجہ کو زہر اور اسر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور خطبہ حج دیا جاتا ہے اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سال میں صرف ایک دن یعنی کہ نوزل حجہ کے دن ہی کھلتی ہے ابھی بھی یہ بند ہے اور یہ صرف نوزل حجہ کے دن کھلتی ہے خطبہ حج ہوتا ہے اور زہر اور اسر کو ملا کر یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اور خطبہ حج دیا جاتا ہے بس اس کے علاوہ یہ مسجد پورا سال بند ہوتی ہے چونکہ حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مسجد میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے تو پورے ہی میدان عرفات میں ساؤنڈ سسٹم جو ہوتے ہیں اس فیکرز بغیرہ وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ ہر کوئی خطبہ حج سن سکے میں آپ کو وہ جگہ دکھاری ہوں جہاں سے میدان عرفات سے مزدلفہ رات گزارنے کے لیے حاجی پیدل جاتے ہیں جو ہاجی پیدل حج کرتے ہیں یعنی کہ جن کے صحت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ پیدل حج کرتے ہیں تو وہ اس ٹریک سے جاتے ہیں یہاں پر بینچز بھی بنی ہوئی ہیں کہ اگر آپ تھک دائیں تو تھوڑے دیر آرام کر لیں پانی کے کولر ہے واش رومز بنائے گئے ہیں اور یہ چلنے والوں کے لیے ٹریک بنایا گیا ہے واکنگ ٹریک ہے یہاں سے میدان عرفات سے مزدلفہ جایا جاتا ہے ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ ٹریک ہے یہی سے ہاجی مزدلہ نمرا سے یعنی کہ میدان عرفات سے ہوتے ہوئے مزدلفہ جاتا ہے اور یہاں پر بینچز بنی ہوئی ہیں یہاں پر واتر کولرز ہیں یہاں پر واش رومز بنے ہوئے ہیں تاکہ جنہیں ہاجی پیدل حج کرتے ہیں انہیں بہت اچھانی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لائٹ شاورنگ کے لیے بھی دیا ہوا ہے یہ اس میں سے ہلکا ہلکا سا پانی ہوتا ہے تاکہ ہاجی کو جو ہے وہ گرمی محسوس نہ ہو کیونکہ ہج کے دنوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جیسے جیسے ویدر چیز ہوتا ہے تو اب ہج بہت سخت گرمیوں میں آ رہا ہے ٹرینٹی ٹرینٹی کا ہاجی کے جو تعداد ہے وہ بھی یہ بتایا جا رہی ہے کہ ہاجی کے جو تقریباً تعداد ہے وہ چالیس اداف ہوگی تو جب اتنی عوام ہوگی تو گرمی بھی ہوگی تو پھر ویسے ہی گرمی لگتی ہے تو اس وقت سب بنایا ہوتے ہیں تاکہ ہاجی کو جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہو اور یہ ٹریک بنایا ہوا ہے یہ اب ہم آ گئے ہیں جیسے مستلفہ میں اور یہاں پر یہ مینٹننس ہو رہی تھی تو ابھی کلر پروپر نہیں ہوا ہوا ہے بورڈ پر اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں ایک مسجد ہے جو کہ بلکل مسجد نمرا کی طرح سال میں ایک ہی بار کھلتی ہے اور یہاں پر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھائی جاتی ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ آٹھ زلحج منہ میں گزار کر نو زلحج میدان عرفات میں گزار کر یہاں پر مغرب کے بعد آیا جاتا ہے مستلفہ میں اس وقت مستلفہ میں موجود ہوں اور مستلفہ میں حاجی نو زلحج کی رات کو آتے ہیں یعنی کہ یہاں پر مغرب اور عشاء پڑھائی جاتی ہے ملا کر اور یہاں پر بھی ایک مسجد ہے جو کہ صرف سال میں ایک ہی بار کھلتی ہے عشاء اور مغرب ملا کر پڑھائی جاتی ہے اس کے لیے اور مستلفہ میں حاجی یہاں پر رات میں قیام کرتے ہیں یہ پورا مستلفہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مستلفہ ہے اور یہاں پر حاجی قیام کرتے ہیں آگے تک یہاں پر ایک جگہ یہ ہے جہاں پر کنکریاں ہیں اور کنکریاں یہاں پر بقاعدہ رکھی جاتی ہیں تاکہ ہاجی یہاں سے کنکریاں لیں یہاں سے ہاجی کنکریاں اٹھاتے ہیں اور یہاں سے 49 کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں کیونکہ پہلے دن یعنی کہ دس زلحج کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں بڑے شیطان کو اس کے بعد گیارہ زلحج کو 21 کنکریاں یعنی کہ ساتھ 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 تینوں شیطان کو ماری جاتی ہے اور پھر بارہ ذرہج کو بھی تینوں شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں یہاں پر کنکریاں موجود ہیں بقائدہ رکھی جاتی ہیں یہاں سے ہاجی کنکریاں چنتے ہیں میں بھی آپ کو کنکری بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی اس طرح کی کنکریاں یہ دیکھیں جی حاجی اس طرح کنکریاں چنتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یہاں پر حاجی قیام کرتے ہیں پوری رات قیام کرنا ہوتا ہے یہاں پر اس وقت مغرب ہونے والی اور بہت خوبصورت منظر ہے یہاں پر آ کر رات گزارنا سنت کریمہ ہے کیا ویو آیا مسئلہ مسجد المشارل حرم مستلت اب در زلحج کو حاجی جو ہے وہ آتے ہیں جمع رات کیونکہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے ابھی ہم جمع رات چلتے ہیں اور آپ کو وہاں پر دکھاتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جمع رات کی طرف شیطان کو کنکریاں تین دن ماری جاتی ہیں یعنی کہ دس زلحج کو گیارہ زلحج کو اور بارہ زلحج کو یہ کنکری مزدلفہ سے آپ نے جمع کرنی ہوتی ہے فورٹی نائن کنکریاں آپ نے دس زلحج کو سات کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی ہوتی ہے گیارہ زلحج کو آپ نے سات کنکریاں تینوں شیطانوں کو سات سات کنکریاں مارنی ہوتی ہیں یعنی کہ تین شیطان ہیں بڑا درمیانہ اور چھوٹا ٹھیک ہے تینوں شیطانوں کو گیارہ زلحج کو سات سات کنکریاں ماری جاتی ہیں تو یہ اکیس ہو جاتی ہیں اور پہلے کی سات ملا کر اٹھائیس ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد مزید اکیس کنکریاں بارہ زلحج کو یعنی کہ سات 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 تینوں شیطان کو سات 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 کنکریاں ماری جاتی ہیں تو یہ کل ملا کر 49 کنکریاں ہو جاتی ہیں اور 49 کنکریاں آپ نے شیطان کو مارنی ہوتی ہیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فلورز بنے ہوئے ہیں اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان ہے اور وہ ایک جگہ مخصوص کی گئی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر رہے تھے تو شیطان نے انہیں تین مقام پر بہکایا تھا تو انہوں نے ان کو کنکریاں ماری تھی انہی تین جگہوں کی نشانی وہاں پر موجود اور تین شیطان ہیں بڑا درمیانہ اور چھوٹا یہ شیطان اس جگہ کے نشانی کے طور پر یہ ہے جی اب تو ماشاءاللہ فلورز بھی بن گئے ہیں اور لوگ بہ آسانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر آگے جو ہیں وہ خیمے تھے منہ کی یہ منہ کے بعد ہیں یہ حج کا چوتھا اسٹیپ ہے پہلا اسٹیپ ہوگا منہ دوسرا ہے میدانِ عرفات تیسرا ہوگا مزدلفہ اور یہ چوتھا اسٹیپ ہو گیا ہے جی یہاں پر جمعرات اس کے بعد جو حج ہے وہ آپ نے کرنی ہے قربانی قربانی کے بعد آپ نے قصر یا حلق کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو توافظ زیارہ کرنا ہے ابھی چونکہ حج نہیں ہے تو یہ بند ہے اور یہاں پر اندر کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پر یہاں پر فلورز موجود ہیں فلورز بنا دی گئے ہیں تاکہ حاجی بہ آسانی حج ادا کر سکے اور شیطان کو کنکریاں مار سکے اس طرح یہ جو پورے حج کے پانچ دن ہیں حج کے بیسیکلی ویسے تین دن ہوتے ہیں یعنی کہ آٹھ زلحج نو زلحج اور دس زلحج اس کے بعد دو جو دن ہیں یعنی کہ گیارہ اور بارہ اس میں صرف اور صرف آپ نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اگر آپ دو ہزار تئیس کا حج کر رہے ہیں یا کبھی بھی کریں گے تو پلیز مجھے میری فاملی میرے پیرنٹس کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہم سب کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب کریں اور ساتھ میں دوبارہ کہوں گی کہ اگر آپ ویسے ہی مکہ جا رہے ہیں یعنی کہ عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور حج پر بھی جا رہے ہیں لیکن آپ نے تمام زیارتیں کرنی ہے تو ضرور آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے احسن بھائی سے اور آپ نے ان کے ساتھ ضرور جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کا سفر بہت اچھا رہے گا اور اچھے سے یہ گائیڈ بھی کر دیں گے آپ کو کہ کون سی جگہ کی کیا ہسٹری ہے اور جو بھی معلومات ہوگی وہ بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے اور ساتھ میں بہت اچھے سے آپ کو زیارت وغیرہ بھی کروا دیں گے بس اس سفر میں میری ہر حج کے مقام پر ایک ہی دعا تھی کہ بس اللہ پاک حج کے دنوں میں یہاں پر آنا نصیب کریں اور اب آپ یہ خوبصورت سا منظر دیکھیں یہ مسجد الحرام ہے اور ماشاءاللہ پوری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے حج کے مطالق اور بھی بہت ساری ویڈیوز میرے چانل پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی رہیں گی تو اسی لیے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا اللہ حافظ